امران حان کی جب حکومت آئی ڈالر سات روپے بڑھ کر ایک سو پچاس روپے پر پہنچا تو شہباز شریف نے قومی اسمبلی میں خود کھڑے ہو کر شیم شیم کے نعرے لگوائے اب اگر شہباز شریف تقریر کریں گے سننے کے قابل ہوگی کامران حان گرتی معیشت پر شہباز سرکار پر برس پڑے کچھا چٹھا پرفارمس کا کھول کر سامنے رکھ دیا بولے عملن ڈیفارٹ ہو چکا ہے اعلان ہونا باقی ہے بولے نظام حکومت کا مسئلہ ہے ادم استحکام بیٹ گورنس بہرحال پاکستان کی معیشت کا برکس نکل گیا ہے آئی ایم ایف پروگرام کا التواہ مہنگائی بے روزگاری کاروبار کی تعلہ بندی سنت و کاروبار پر قیامت بن کر ٹوٹ رہی ہے پاکستان روپیہ بے قدری کی انتہا کو چھو رہا ہے ایک دن میں دو سو ساٹھ روپے سے اٹھ کر دو سو پچاسی روپے پہنچ گیا سات پرسنٹ گراوٹ آئی اوپن مارکٹ میں تین سو کبھی ڈالر مل نہیں رہا سٹیٹ بینک نے بھی یک مشہرہ سود میں تین فیصد اضافہ کر دیا اور یہ سترہ سے بیس پرسنٹ پر پہنچ چکی ہے جو ستائیس سال کی بھلان ترین سطح ہے کاروبار کیا خاک ہوگا تشویق شناک صورتحال ہے اگلی منیلٹری پولیسی مکررہ شیڈیو سے تین ہفتے قبل چودہ اپریل کو ہوگی انہوں نے کہا حاکم بدھن ڈیفارٹ ہونے کا رسمی طور پر اعلان باقی رہ گیا ہے ورنہ حقیقت میں کنگال نظر آتا ہے ذرہ مبادلہ کے ذہائر تین شاریہ آٹھ ہرب ڈالر پر پہنچ چکے ہیں عالمی ریٹنگ موڈیز نے پاکستان کی ریٹنگ کو سی ڈبل اے ون سے کم کر کے سی ڈبل اے تھری کر دیا ہے مہرین نے اس کو کاروبار اور مویشیت کے لیے زہرے قاتل قرار دیا ہے ان کے پروگرام میں شبرزیدی نے کہا مویشیت تو بد ہوگی نا مینوفیکچرنگ کیسے چلے گی انڈسٹری کیسے چلے گی لوگ بچوں کو کیسے روٹی کھلائیں گے آپ نے تو چار کمروں میں بیٹھ کر فیصلہ کر لیا چیرمن بزنس گروپ زبیر بوتی والا بھی ان کے پروگرام میں موجود تھے انہوں نے بولا تین پرسنٹ اضافہ بہت بڑا مسئلہ ہے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کاسٹ آف مینوفیکچرنگ کہاں پہنچے گا مہرین مواشی امور نے کہا چالی سے پچاس پرسنٹ ایکانومی آپ کی انڈاکومنٹڈ ہے چوہتر سالوں سے اس کیش ایکانومی کے لیے انٹرس ریٹ کافی نہیں بڑے نوٹ آپ کو کینسل کرنے پڑیں گے ضروری نہیں انٹرس ریٹ کو ہی ٹول بنا کر سب چیزوں کو ایڈجس کرنے کی کوشش کی جائے ایک اور مہرین مواشی امور شاہد حسن صدیقی نے کہا بہارت میں انٹرس ریٹ چھے فیصد ہے صرف چھے فیصد اور ہمارا بیس فیصد ہو چکا ہے ہمارے ایکسپورٹرز کے لیے مشکلات پڑیں گی پیٹرول بجری اور گیس کے نرخ پڑیں گے وزارت خزانہ کی ریپورٹ کے مطابق مالی سال کے پہلے سات ماہ ترسیرات زر میں آٹھ شہر یا پانچ فیصد کمی آئی ایکسپورٹ میں ساڑھے سات فیصد کمی آئی بیرونی سرمایہ کاری میں چوالیس فیصد کمی آئی ملکی کرزوں پر سود کی ادائیگی میں ستتر فیصد اضافہ ہوا حکومتی نمائندے ان حالات میں چین کی بانسری بجار رہی ہیں روپایا دھڑم سے کر رہا ہے سود آسمان کو چھو رہا ہے ڈار صاحب ٹویٹ کر کے قوم کو حضب معمول بہلاوا دے رہے کامران ہاں نے کہا فروری دوہزار بائیس سے فروری دوہزار تئیسے ایک سال کے دوران پیٹرول کی قیمت میں ستر سے پچھتر فیصد اضافہ چکن چھانوے فیصد انڈے اٹھتر فیصد کھلا دودھ پتیس فیصد چاول ستکتر فیصد دالے پچپن فیصد ہردنی تیل پچات فیصد مناسبتیگی میں پینتالیس فیصد اضافہ ہو چکا ہے یہ قصہ اس حکومت کا ہے جو گیارہ ماہ پہلے اقتدار میں آئی تھی لیکن آج کی صورتحال پاکستانیوں کے لیے آزمائش ہے اور حکمران سکون کی بانسری بجار رہے ہیں